موسیقی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سو جی آج کا بلک بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے تو آپ نے لاست تک دیکھنا ہے آج میں آپ کے لئے ایسی چیز لے کے آئی ہوں کہ آپ کے بچے ہو جائیں گے خوش یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ بس یہ جو ریسیپی ہے یہ بہت کمال کے ہونے والی ہے آپ لوگوں نے بھی خوش ہو جانا اور آپ کے بچوں نے بھی خوش ہو جانا ہے تو اس سے پہلے جی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں آج دورہ کیکس آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا آپ کے بچے کارٹون دیکھتے ہیں جس میں بہت زیادہ یہ دکھایا جاتے ہیں تو اگر بچوں کو وہی چیز جو کارٹونز میں موبائل میں ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں ریال میں مل جائے تو ان کے خوش ہی کیا ہوگی تو آپ لوگ بچوں کو کر دیں خوش اس ریسیپی کے ساتھ تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ لے لیا ہے دودھ میں آپ ساتھ ساتھ دکھاتی رہوں گی اس کے علاوہ جی میں نے ٹری ٹیبل سپون اس کے اندر ڈال دیا ہے جی چینی کے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون ایڈ کر دیں گے آئل کے تو یہ آپ میں میئرمنٹس پہ نہیں دیکھ سکتے ہیں میں جو ہے وہ کپس کے ساتھ ہی کر رہی ہوں آپ اگر کسی اور بچمچ کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اسی حساب سے آپ نے جو ہے وہ باقی میئرمنٹس بھی لینی ہے اچھا اس کے بعد ہم لوگوں نے لے لینا ہے ایک انڈا اور اور جی ان سب چیزوں کو نا ہم لوگوں نے اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے ہم نے اس کو بھیٹ نہیں کرنا ہے ہم نے اس کو سائز میں ڈبل نہیں کرنا ہے جس نورول ہی ہم نے اتنا مکس کرنا ہے کہ چینی انڈا دودھ سب کو مکس ہو جائیں بالکل ایک ساتھ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کہ میں بھی اس کو ہنڈ ویسکر کے مدد سے ویسک کر رہی ہوں اور اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے میدہ میدے کی کوانٹری میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں میدے کی کوانٹری ہم نے رکھنا ہے 3x4 ان لوگوں کے لئے بلکل سمپل ہے جو بیکنگ کرتے ہیں یا جن کو پتہ ہیں میرے جیسے جو بیگنرز ہوتے ہیں جن کو مطلب سٹارٹ میں جیسے مجھے بھی نہیں پتا تھا یہ 3x4 1x4 2x4 کیا ہوتا ہے ایک کپ کے آپ سمجھ لیں کہ چار پارٹس ہیں تو ہم نے اس میں سے 3 پارٹس وہیں یوز کرنا ہے اور 1 پارٹ کو آپ نے بلکل خالی چھوڑ دینا ہے تو وہ آپ نے میجرمنٹس اگر آپ کے پاس کوئی سکیل ہے تو بیسٹ ہے ادر وائز آپ اندازے سے بھی کر سکتے ہیں تو 1 ٹی سپون میں اس کے اندر بیکنگ پاوڈر کے ایٹ کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا نہیں بیکنگ پاوڈر اور ساتھ میں جی 1 ٹی سپون میں اس کے اندر سالٹ کے ایٹ کر دوں گی ان سب چیزوں کے بعد ہم لوگ اس کو ہینڈ وسکر سے ہی جو ہے وہ وسک کریں گے اور بہت اچھے سے وسک کر لیں گے جو میدہ ہے اس کے بلکل بھی لمس نہ بنیں اور دودھ کی آپ کو اگر آپ نے پرفیکٹ میجرمنٹس لی ہوں گی تو بلکل ایک ڈروپ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سیم اسی میجرمنٹس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی اونچ نیچ کی ہوگی تو شاید آپ کو تھوڑے سے دودھ کی ضرورت پڑے اور دودھ کی جگہ آپ لوگ پانی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر دودھ یوز کر لیں گے تو بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا تو اس کی کنسسٹینسی آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ ایسی ہونی چاہیے تو بس یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا بیٹر بلکل پرفیکٹ ہے اب ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف تو بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے پین لے لیا ہے پین کو جو ہے وہ گریز کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اوائل کا ایک کترہ بھی آپ نے اس کے اندر نہیں ڈالنا ہے جسٹ اپنے پین کو جو ہے وہ گرم کرنا ہے اور سمپلی اس کے اندر آپ نے بیٹر کو پور کر دینا ہے جتنا بھی آپ کو چاہیے اتنا آپ ڈالنے چھوٹے بڑے آپ بنا سکتے ہیں جیسے مرضی اور ڈالتے ساتھ جی بلکل بھی اس کے ساتھ کوئی چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہے دو سے ڈھائی منٹ کے لئے آپ نے اس کو کور کر کے بلکل چھوڑ دینا ہے میڈیم فلیم پہ فلیم آپ کی بہت زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ جل جائیں گے اور جو ہے وہ ویسا پہ کلر نہیں آسکے گا اس کے اندر تو بس تقریباً کوئی دھائی منٹ بات جی اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کوئی آئل یوز نہیں کیا اور یہ کتنی آسانی سے جو ہے وہ پین سے الہدہ ہو چکا ہے تو اب اس کی سائٹ چینج کریں گے اور خوبصورت سا یہ کلر آپ دیکھ سکتے ہیں جی اور دوسری سائٹ سے بھی اگین ہم اس کو دو منٹ کے لیے پکائیں گے تو ٹوٹل آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے پکانا ہے دونوں سائٹ سے اور یہ زبر دس سا پین کیک جو ہے وہ آپ کا ریڈی ہو جائے گا تو جناب یہ ایک ایسی ریسپی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مادرز بیچاری پریشان ہو جاتی ہیں پہلے اپنے بچوں کو ڈانٹ دیتی ہیں کبھی سٹڈی کی وجہ سے کبھی کسی وجہ سے کبھی کچھ کبھی کچھ تو بعد میں پھر مادرز پریشان ہو جاتی ہیں بچے نراز ہو جاتے ہیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا ہوتا ہے تو آپ نے بغیر سوچے سمجھیں بس یہ ریسپی بنا لینی ہے ڈورا کیکس یا پین کیکس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں وہ بنا کہ آپ نے بچوں کو یہ کھلانے ہے تو میں کہتا ہی یقین مانے کہ ان کی نرازگی دور ہو جائے گی کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی بکوز اس میں ایک اور چیز ابھی ہم ایٹ کریں گے جس کے بچے دیوانے ہوتے ہیں تو اکثر میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ میں عبداللہ حد کو ڈانٹ دیتی ہوں میرا خیال ہے یہ ہر ماں کی سٹوری ہے کہ پہلے ہم بچوں کو تھوڑا سا کر دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر ہمیں افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں ڈانٹا ہے تو ایسی جب عبداللہ حد بھی سونی رہا ہوتا ہے جانا تو پھر مجھے بھی غصہ آتا ہے میں تھوڑا ڈانٹ دیتی ہوں لیکن بعد میں مجھے ہوتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا لیکن یہ ہے کہ اس کی ہیلتھ کے لئے بہت ضروری ہے کہ اگر میں اس کو ڈانٹ بھی دیتی ہوں نیند کی وجہ سے تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے تو یہ ہر ماں کی سٹوری ہوتی ہے اور ہر ماں کا یہی سسٹم ہوتا ہے ہمارے ڈورا کے ایکسٹرو ہیں وہ ریڈی ہو رہے ہیں اور ہم نے سارے اسی طرح سے بنا لیے ہیں جتنے بھی ہمارے بیٹر کے بنیں گے تو میں نے چھے بن گئے تھے ہر سائز میں میں نے بنا لیا تھے سب سے بڑا درمیانہ اور پھر سب سے چھوٹا تو سارے ہی بہت زبردست مطلب پیاری پیارین کے کلر مل چکا تھا اور اگین یہاں پہ میں بتاتی ہوں آپ کو میں نے لی ہے چوکلیٹ میں نے سمپل چوکلیٹ ڈیوز کیا اور اس کو جسٹ میں نے اون میں ہلکا سا ملٹ کر لیا تھا آپ لوگ کوئی بھی چوکلیٹ ڈیوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند دو آپ کے بچوں کو پسند دو اور بس اس طرح سے ہم لوگوں نے لگا دینی ہے ڈورا کیکس کے اوپر اور جی زبردست آپ کا پینکک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا اور آپ نے ایک کیک کو دوسرے کیک سے اس کو کور کر دینا ہے تو بس کمال کی یہ چیز جو ہے وہ ریڈی ہو گئی اور جب بچوں کا نظر آئے گا اس کے اندر چوکلیٹ ہے تو پھر آپ خود سوچیں کہ وہ کیسے چھوڑیں کیونکہ چوکلیٹ بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے ہر وقت ان کو چوکلیٹ چوکلیٹ چاہیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ یہ بہت ہیلڈی چیز ہے افکورس یہ ان ہیلڈی چیز ہے اس میں ہم نے میدہ ڈالا ہے وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے چوکلیٹ اچھی چیز نہیں ہے تو لیکن کبھی کبھی ہمارے بچوں کا حق ہوتا ہے کہ ہم ان کو دے دیں کوئی بات نہیں اتنا جو ہے وہ ہم ان کے ساتھ زیادتی بھی نہیں کر سکتے ویسے تو ہمارے بچے جتنی گندی چیزیں کھاتے ہیں میرا خیال ہمیں کہنا نہیں چاہیے یہ لیکن کیا کریں جی ماں ہے ماں کا تو پھر دل کر ہی جاتا ہے اوپر نیچے ہو ہی جاتا ہے کہ نہیں میں اپنے بچے کا ایسی چیز دوں کہ وہ خوش ہو جائے تو بس یہ بہت مزے کی ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے انشاءاللہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گی اور بچے نراز ہیں تو وہ مان جائیں گے مار اٹھی ہوئی ہے تو وہ بھی منا لے گی تو بہت اچھی ریسپی ہے آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے تو بس یہ ہی تھی آج کی میری ریسپی اور یہ ہی تھا آج کا میرا ولاغ امید ہے کہ آپ کو ولاغ ریسپی دونوں پسند آئے ہوں گے تو اس کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولے گا اور اس ریسپی کو ٹرائے آپ نے ضرور کرنا ہے اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے اللہ حافظ